ہیلو جی اسلام علیکم تو بھائی کیا حال چالیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ویزا ریجیکشن جو زیادہ تر ہوتی ہیں جو کہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں کیونکہ ایک سال تو میرا خود کا پروسیز اور ایک سال مجھے یہاں پہ آئے ہوئے ہو گیا ہے تو جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا جو ویزا ریجیکشن مینلی ہوتی ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے فینینچل آپ کا جسٹیفیکیشن آپ کتنا پیسے شو کر رہے ہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کیا ڈاکیمنٹس دکھا رہے ہیں تو زیادہ تر جو ویزا ریجیکشن ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پروپرلی گائیٹ کروں گا کیونکہ ابھی ایڈمیشن پروسیز سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے لیے تو ابھی سے آپ کو خود کو لائک کے جو ساری چیزیں ان کا دھیان رکھنا پڑے گا اور ابھی سے آپ کو یہ چیزیں لے کے چلنی پڑیں گی تب ہی آپ کا ویزا چینل اچھے ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو انٹرک ضرور دیں گے اسکپ کریں گے تو آپ کے لیے ہی ایشو ہے تو اگر یہاں تک آپ آگے ہیں تو ابھی سب سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ لائک بہی بہت ضروری ہے اور چینل سبسکرائب ضروری ہے تو سبسکرائب مسٹ کر دیں ساتھ ہزار سبسکرائبر ہونے والے اور انسٹا کا میں اپنا ہینڈل دے دوں گا یہاں پہ تو مجھے فالو بھی ضرور کریں تو آئی تنک شروع کرتے ہیں سب سے بہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں میں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بار سے ساری چیزیں بتاتا رہوں گا اچھا سب سے بہلے تو بھائی یہ ہے کہ آپ کو اٹیلین جو ابھی میں نے چیک کیا ہے تو آپ کو کتنے یوروز بہنک اسٹریٹمنٹ کے طور پر جو اٹیلین کانسلیٹ مانگ رہی ہے آپ سے وہ کتنے 6079 یوروز مطلب 6079 یوروز اردو میں تھوڑی میری ویک ہے تو 6079 یوروز آپ کو ایئر کے دکھانے اگر اس کو منتلی ایکسپینس دیکھیں اس کے تو 467 یوروز آپ کے پاس پر منت کے ساپ سے سال کے 6079 یوروز ہونے چاہیے جو ابھی پاکستانی کرنسی میں اگر کنورٹ کریں تو 13.3 لاکھ روپے بنتے ہیں بٹ کیا یہ اماؤنٹ آپ کے لئے بہت دکھانا یا کم ہے اس سے آپ زیادہ دکھا سکتے ہیں تو دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ کو اٹلیس بھی نہ تقریباً میرے ساپ سے دیکھیں 18 سے 20 لاکھ آپ کو پاکستانی دکھانے چاہیے کیونکہ یہ جو 6079 یوروز یہ ایک لیمٹ ہے جو کہ وہ اس نے آپ کو کہی ہے بٹ اگر آپ پڑھنے آ رہے ہیں اور جو پیچھے آپ کو سپانسر کر رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کرنے جو بھی ہے کیا ان کے اکاؤنٹ میں اتنے اور پیسے ہیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد خود کو اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں تو میرے ساپ سے 18 سے 20 لاکھ کی سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانی ہے تو وہ 9 سے 10 سزار یوروز آپ وہاں ان کو شو کروائیں اٹلیسٹ تاکہ آپ کا ویزا چانسے بڑھ جائیں گے اچھا یہ تو وہ ہے جو کہ اماؤنٹ دکھانی ہے آپ کو اب لوگ کیا غلطی کرتے ہیں آپے جس اتنا اماؤنٹ تو سب دکھا دیتے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو ویڈیو کو آپ دیکھتے رہے اچھا تو کوشش یہ کریں کہ 9 سے 10 ہزار یوروز جو کہ اگر آپ کنورٹ کر لیں 10 ہزار یورو جو بن رہے وہ 21 لاکھ ابھی بن رہے تو کوشش کریں 9 سے 10 ہزار یوروز اپنے اکاؤنٹ میں دکھائیں بہت زیادہ بھی تھی دکھانے اچھا میں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو نوٹ کیا بھائی میں نے جو کیسے سنے کوئی ستر لاکھ دکھا رہا ہے کوئی پچاس لاکھ تو بھائی اٹلی جو ہے اگر آپ کے پاس پچاس ساڑ لاکھ ہیں تو آپ یوکے اور آفیلیا چلے جائے نا کینیڈا تو اٹلی کا ایک انہوں نے اماؤنٹ آپ کو دیا ہے تو اس سے کچھ زیادہ دکھا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ساٹھ لاکھ دکھانے ہیں ستر لاکھ وہ بھی ایک چیز ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی 22 بنتہ ویزار ریجیکشن کی تو یہ ہے کہ آپ یہ ٹھیک ہے 20-21 لاکھ آپ دکھا سکتے ہیں اچھا جی اچھا اب آپ کو بینک کی سٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے 6 مہینے کی اگر آپ جنواری سے فر ایسیمپل دیکھتے ہیں آپ کا جنواری فیب میں اٹمیشن آ جاتا ہے تو مارچ اپریل مائی جون جولائے اگست تو آپ کے پاس 6 مہینے بنتے ہیں اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ کا آج بینک کی سٹیٹمنٹ فر ایسیمپل آپ کا دو دن بعد دید اپارٹمنٹ ہے تو آپ نے ہفتہ یا مہینہ پہلے ایک دم 10-20 لاکھ اپنے بینک میں ڈالوا دیئے تو ایسا نہیں کرنا ہوتا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فر ایسیمپل ابھی سے اگر آپ اپنے پیرنٹس کے آپ کے پیسے ہیں یا آپ کے خود کے پیسے یا آپ کسی رشتدار سے بھی پیسے لے رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اماؤنٹ ہے وہ سلولی سلولی ہر مہینے آپ کے بینک میں پہلے آپ نے ایک لاکھ دلوا دیئے پچہ دلوا دیئے اس میں در بیس ہزار نکلوا لیئے پچھے دار نکلوا لیئے آپ کا وہ رننگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بس اس میں پیسے آئے ہیں ایک ساتھ اور نکلا کچھ نہیں ہے خاصا اور آئے بھی ایک دم سے آگئے ہیں لیک اس کو گریجویلی آپ کو اکاؤنٹ کو لے کے چلنا ہے رننگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے پیسے نکل بھی رہے ہیں ڈیپوزٹ بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بہت خاص زیانت نہ پڑتا اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ اپنی دکھا رہے ہیں تو جو میری خود کی بینک سٹیٹمنٹ تھی وہ دو سے تین پیجز کی تھی لوگوں کی پانچ پہ چھے سات سات پیجز کی بھی ہوتی ہے جو کہ ایک اچھا امپیکٹ دیتی ہے لیکن آپ کو جو اکاؤنٹیں وہ رننگ میں ہیں ایک دم یہ نہیں آپ ایک دم پیسہ آگیا وہ یہ چھو کرتا کسیز آپ نے پیسے بورو کی ہیں صحیح ہے تو اچھا اب یہ کہ چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانی ہے جو کہ پرپرلی مینٹین ہو اور آپ کو دو سال کے ٹیکس ریٹرن دکھانے ہوتے ہیں ایف بی آر سے کہ آپ نے جو آپ کا اماؤنٹ ہے اس کو آیا آپ اس کا ٹیکس پے کر رہے ہیں نہیں تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور ڈاکیمنٹ کیا کیا دکھانے ہوتے ہیں اس میں سب سے اپکا یہ آجاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ آجاتی ہے کہ وہ آپ بینک سے نکلوا لیں اس کے لئے آپ کا اکاؤنٹ مینٹیننس سیٹیفیکٹ آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنا پران ہے آیا آپ کا اکاؤنٹ بانوانا پڑتا ہے جو بھی آپ کا سپانسر ہے جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے وہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ میں اس کو سپانسر کر رہا ہوں تو افیڈیویٹ بنوانا پڑتا ہے سیلری سلیپ اگر آپ کے فادر سیلری سیلیپ ان کی سیلری آ رہی ہے وہ جاپ کرتا ہے ان کی سیلری سلیپ دکھانی ہے پروپر جو کہ آپ ڈیڑھ دو سال کی میرے ساب سے دکھائیں ایک اچھا پلس پوائنٹ رہتا ہے اور اگر آپ ٹیکس ریٹن بھی دکھانے تو دو سال کے دو دو دکھانے تو تین سال کے دکھانے تو بھی اچھا ہی رہے گا اور جو آپ کی بینک سیٹمنٹ پچھلے آٹھ دس مہینے کی دکھا دیں جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہی ہو کہ آپ کس اکاؤنٹ ہے وہ بہن فلی مینٹین ہے ٹھیک ہے تو آپ سیلری سیلیپ لگانی ہے اگر آپ اپنی خود کو سپانسر بنا رہے تو اپنی سیلری سیلیپ لگا دیں یا اگر آپ بزنس ہے آپ کے فادر کے کوئی بزنس ہے تو بزنس پروف جو بھی آپ لگانا ہے بزنس ownership document جو بھی آپ لگانا ہے یا پھر اس کا tax آپ پی کر رہے ہیں آپ سے tax ریٹرن لگانے ہے سیلری سیلیپ لگانی ہے اور اکاؤنٹ مینٹیننس ایڈیفکیٹ یہ اگر آپ پیسے نہیں اور آپ کسی سے پیسے بورو کر رہے اپنے دوست سے اپنے رشتدار سے یا کسی سے بھی یا اگر آپ پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کا لگا اگر آپ کے بہن بھائی سپانسر کر رہے لگے گا لیکن آپ کی بھینک سیٹیٹمنٹ پروپرلی مینٹین ہو اگر آپ اپنے دوست سے بھی لے رہے تو اپنے نشتدار سے لے رہے 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 بٹ آپ یہ کہ اس کو پروپرلی مینٹین کریں چار پاند مہینے تک تو مینٹین ہو تو اس کے لئے آپ کو لگانے پڑھیں گے اپنے فادر کی جو بھی تنخواہ آر یہ وہ لگائیں سیلری سلیپ لگائیں تو یہ سارے ڈاکیمنٹ آپ کو لازمی لگانے ہیں مین مسئلہ یہ کہ آپ کو مینٹین رکھ رکھ رہے تو یہ اپنی گول بیچ رہے یا پروپرٹی بیچ رہے یا کار بیچ رہے تو اس کے ڈاکیمنٹ بھی آپ کو پروپرلی لگانے ہے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے اور اگر آپ اکانٹ ویسے ہی رننگ میں پروپر ہوگا تو آپ کا ویزا لگنے کی چانسز اچھے ہوتے ہیں اگر اگر ایک دم پیسہ آئے ہے آپ کے اکانٹ میں مین مسئلہ یہی ہوتا ہے فائننس کا تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوئی اگر سوال ہو تو آپ ویڈیو کے اینڈے پوچھ سکتے ہیں پھر ملتا اگلی ویڈیو اپنا خیال رکھی اللہ پیس